اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو میری چینل کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے الحمدللہ اچھا جناب یہ جو ولوگ ہے یہ حسن کی برتے کا ہے اس سے ایک دن پہلے کا اور برتے والے دن کا ویسے یہ میں نے کل اپلوڈ کرنا تھا لیکن کل مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں ولوگ اپلوڈ کر سکوں بلکل لیٹ ہو چکا تھا اور تب تک میرا یہ تھا کہ نہیں میں نے نہیں کرنا تو میں نے سوچا کہ میں نیکس ڈے کر دوں گی تو اس لئے یہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا مجھے انسٹاگرام پہ بھی کافی پوچھ رہے تھے کہ کب آپ ولوگ اپلوڈ کریں گی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کیونکہ میں بہت تک گئی تھی اور ویڈیو بھی میں نے ساری نہیں بنائی بہت کہیں کہیں سے تھوڑ تھوڑی سی بنائی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ویسے اگر اس طرح کے موقع ہو تو پھر ویڈیو کم بنتی ہے اور کام زیادہ ہوتے ہیں تو میرا بھی یہی تھا کہ مجھ سے ساری ویڈیو نہیں بن سکی بس چھوٹ چھوٹ اس میں نے کلپس چاہنا ایک دو وہ ایڈ کیے ہیں اور ابھی حسن کی برسٹے پہ یہی حال تھا کہ موسم بہت خراب تھا توفان آیا ہوا تھا ایک طرح سے دو سارا دن بارش ہوتی رہی ہے بس بارش میں ہی کیا ہے باہر تو کرنا نہیں تھا لیکن گرمی بہت بہت تھنڈ تھی ہیٹنگ بھی کام نہیں کر رہی تھی لیکن پھر بھی یہ ہے کہ رونو کی وجہ سے جب فیملی کٹھی ہو جاتی ہے تھوڑی سی گرمی فیل ہو رہے لگ جاتی ہے ویسا تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا ابھی میں نے گیریج میں ہی رکھی ہوئے تھے حسن کی اور ہائیما کے پریسٹ جو آرڈر کیا تھے اور ان کو میں نے پیک کرنا تھا ایک دن پہلے کی بات ہے ویسے ان کو میں نے پیک کیا اور وہ ان کو سیٹ کر کے رکھا اس کے بعد میں نے کھانے کی تیاری کرنی تھی جب ہم نے کوکنگ کرنی ہوتی نا کوئی پارٹی وغیرہ کی ہم اس طرح سے کرتے ہیں ایک دن پہلے کوکنگ کر کے رکھ لیتے ہیں اور جس دن اس طرح کوئی فنکشن ہو پارٹی ہو اس دن ہم زیادہ کوکنگ نہیں کرتے بس یہ ہے کہ اگر رائس وغیرہ بڑھانے ہو تو اس دن رائس بناتے ہیں اور سالد اور سوس وغیرہ اس کے علاوہ جتنا بھی کام ہے نا ہم نے پہلے ہی ختم کر لینا ہوتا ہے نہیں تو اسی دن مت ماری جاتی ہے نا بندہ کپڑے پہنے کے کام رہتا ہے نا بندہ کوئی تیاری کرتا ہے اور سارا کام نا اسی میں گزر جاتا ہے مطلب کھپ تپ کی ابھی یہ جو چارٹ ہے نا اس کے رسے میں نے پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے کیونکہ یہ ہم سب کو پسند ہے تو میں نے یہ بنا لی تھی بہت کچھ بھی میں نے تیار نہیں کیا تھا کچھ لیمٹیڈ سے چیزیں تھیں لیکن یہ ہے کہ ہم ہیں جیسا کہ میں اپنی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ویسے ہی ہماری فیملی ہے وہ بھی ایسی ہی چیزیں لائک کرتی ہے بہت زیادہ فینسی چیزیں ہمارے گھر میں نہیں چلتی بلکل دیسی سٹائل کی چیزیں ہوتی ہیں ابھی حسن کو میں کہہ رہی تھی کہ وہ میری ہیلپ کر دے ویسے اس کو تھوڑی سے ایکسائٹمنٹ تھی تو وہ میری بہت ہیلپ کر رہا تھا ماشاءاللہ تو اس کو یہ تھا کہ وہ بلونز جو ہے نا وہ کرے گا ان کو فیل تو ماشاءاللہ سارے اس نے کیے ہیں لیکن میرا یہ تھا کہ میں اچھے سے ڈیکوریٹ کروں گی بلونز کے ساتھ لیکن اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ گروہ لگتا تھا نا تو دو بلونز کو ہمیں ایک ساتھ اٹیچ کر دیتے تو پاپ ہو جاتے تھے اتنے بلونز پاپ ہوئے ہیں نا کہ مجھے تر سارا تھا حسن پہ بھی کہ بچائر نے اتنی محنت کی ہے پھلاو ہو رہا تھا اور ان کو ٹائم آئے کر رہی تھی بس اتنا کام میں نے کیا ہے عدروار جتنے بھی بلونز کیے ہیں نا سارے حسنی کیے تھے ویسے اور بہت وہ پھر بھی ایکسائٹیڈ تھا کہ اس کی بردھٹے ہے اور اس پہ ہی تیاری کرنی ہے تو پھر اس کو میں نے کہیں والو گرہ پہ تو نہیں لگایا مطلب جس طرح کا میں نے سوچا تھا ویسے نہیں لگایا کیونکہ زیادہ جو بلونز ہیں نا وہ اسی وقت پاپ ہوئے جا رہے تھے تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں تھا اگر اتنی محنت کر کے وہ اس کو لگاتے دو میں نے بس ایک ایک دو دو تین تین کر کے کہیں کہیں جگہ پہ لگا گئے تھے کہ چلے ٹھیک ہے تو جیسے بلونز ہوں گے نا تھوڑا پتہ چل جائے گا کہ یہ بردھتے ہیں ابھی حسن کی بردھتے پہ ایک لائک تو بنتا ہے نا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں اور پھر آگے بڑھیں ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حسن ما شاء اللہ سے سکس کا ہو گیا پورے سکس کا آج ہو گیا ما شاء اللہ تو یہ بہت جیسے کہ نا دن پل میں گزر گیا مجھے ایسے لگتا ہے مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے جیسے کل کی وہ بات ہو اور میرا بچپن ایسے ہی میرے سامنے گزرتا تھا مجھے ایک ایک چیز یاد ہے اپنے بچپن کی اکثر اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی چیزیں یاد نہیں ہوتی لیکن مجھے ویسے سب کچھ نظر آتا ہے اپنے سامنے جیسے کہ میں کام کرتی تھی جو کرتی تھی جیسے جیسے پلے کرتی تھی جس جس کے ساتھ کرتی تھی سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور وقت اتنی جلدی بدل گیا ہے کہ ابھی وہ جو میرا بچپن تھا وہ میرے بچوں کا ہو گیا ہے مطلب بچے ما شاء اللہ بڑے ہو گئے ہیں ہمائی ماں تین سال کی ہونے والی ہے کچھ ہی دنوں میں اور حسن چھے سال کا ہو گیا ان دونوں میں سوری تین سال کا گیپ ہے لیکن ما شاء اللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں ابھی کہنے کی بات یہ ہے کہ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کتنی جلدی گزر جاتا ہے ہماری شادی کو سات سال سے اوپر ہو گیا ہے ٹائم تو بس اسی طرح سے وقت جو ہے وہ گزر جائے گا اور باقی جو ہماری زندگی رہ گئی یہ وہ بھی ایسے ہی گزر گزر جائے نہیں ہے کو پتہ نہیں چلنا جیسے اڑکی گزر گئی ہو ایسے ہی ہو جاتا ہے تو ابھی میں نے چارٹ کے ساتھ بنانے تھے خیر نمک پارے تو وہ بنانے لگی تھی اور نمک پارے میں بھی جو پین ہے نا اسی میں بنا رہی ہوں آج کل جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو فرائر ہے اس کو میں بھی یوز نہیں کر رہی اور جو کڑھائی ہے وہ میرے پاس ہے نہیں اور یہ پین میں نے پھینکنا تھا اور اسی کو میں نے یوز کر لیا ہے کسی میں میں نے جو چیزیں فرائیو گرا کرنی ہے وہ کر لی رہی ہے تو اسی کو میں یوز کر لیتی ہوں زیادہ تر اس طرح کی کن کے لیے ابھی میس بہت زیادہ ہے اس کو آپ اگنور کرنے کیونکہ آپ کو باتا ہے جب اس طرح کے کام ہوتا فرطہ فریو میں بڑا کچھ سمجھ نہیں آتی اور میری بس بس ہو گی تھی کچھن میں کھڑے ہو کہ سارا دن اگلا دن بھی ایسا میں نے سوچا نہیں تھا کہ کام اتنا ہے لیکن کرتے کرتے جیسے صبح سے ہم سٹارٹ ہوتے ہیں اور پھر اتنا کام ہو ہی جاتا اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کام ختم کر کے پھر میں دوسرا شروع کرتی ہوں زیادہ تر کہ یہ نہیں ہے کہ کچھن میں پہلے بہت میسے اور اس میں پھر ایکسرا کام کرتی ہوں میرا یہ ہوتا ہے کہ پہلے میں ایک بار سب کچھ سمیٹ لوں اور اس کے بعد جو دوسرا کام ہے میں شروع کروں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے میرے پاس ساتھ تو میں اس کو ختم کرتی ہوں پہلے تو پھر میں دوسرے کو شروع کرتی ہوں تو اس لئے کام کچھ زیادہ لمبا ہو جاتا ہے خیر جی یہ بردسرے والا ہی دن تھا اور ابھی میں نے جو تروز وغیرہ ہے نا وہ چینج کرنی تھا بھی وہ کر رہی تھی اور ہمائیمہ کو بھی یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہلپ کریں اور ان کا جو کھلا رہا ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا بچوں کے گھر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا میں بہت ہوتی ہوں کہ میں نے گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے میں نے یہ چیز لے کے آنی ہے وہ چیز لے کے آنی ہے لیکن سب کچھ نا تہس نہس کر دیتے ہیں بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں سپیشل ہمائیمہ حسن ایسا نہیں ہے حسن تھوڑا سا بہیو کرتا ہے اس طرح کا کہ اس کو سمجھ آئے کہ کس چیز کو اس نے چھیڑنا ہے کس کو نہیں چھیڑنا لیکن ہمائیمہ کو اس طرح کی سمجھ نہیں ہے پتہ نہیں کیوں اکثر میں سوچتی ہوں کہ جب حسن ہی اسے ایج کا تھا تو وہ ایسا نہیں کرتا تھا اس کو سمجھ بھی تھی اور وہ بولتا بھی ٹھیک تھا اور ہمائیمہ ٹھیک سے بولتی نہیں ہے بولتی ہے بہت کچھ لیکن اس طرح سے نہیں بولتی جس طرح سے حسن بولتا تھا حسن جب اسے ایج کا تھا وہ انیرسری بھی جاتا تھا تین سال کا جب ہو گیا تھا تب اور امائیمہ بھی چھوٹی ہے ہے اتنی ہی ایج لیکن امائیمہ نہیں ابھی جاتی کیونکہ اس کو ہم نے بیج جائی نہیں ہے اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اس کو جا کے بیجیں لیکن خیر وقت گزر جائے گا اور ابھی امائیمہ بھی انشاءاللہ سپٹمبر میں چلی ہی جائے گی اب میں نے کیا کیا کہ جو امائیمہ نے ہی یہ چیزیں پھینکی ہوئی تھی تی لائٹ ہولڈر تھے یہ میرے پاس یہ میں نے رکھے ہوئے تھے تو وہ میں نے کیا مجھے اچھا لگ رہا تھا لیکن ڈر مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کہیں جلتی ہی کینڈلز ہمائیمہ نیچے نہ پھینک دیں کیونکہ ابھی تک جو ریڈییٹر کور ہے اس کو ہم نے فکس نہیں کیا وال میں یہ فکس ہو جاتا ہے لیکن اس کے جو پارس ہے نا وال والے وہ مجھ سے مسنگ ہو گئے ہیں کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے رکھے کہاں ہے رکھے ہے میں نے لازمی کہیں لیکن مجھے وہ ڈونڈنے پڑیں گے جو کہ مجھے ملنے رہے تو انشاءاللہ وہ سمر میں ملیں گے تو ان کو میں فکس کروں گی اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ ایکسائیٹڈ ہوتی ہوں گے کہ سب کچھ میں نے کیسے کیا فیملی کٹی ہوئی تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جب ہماری فیملی کٹی ہو تو ان سب کی ویڈیوز جو ہے یا ان کے سامنے میں میں سب کچھ شیوٹ کروں یہ ہمت مجھ میں نہیں آتی پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا نہیں لگتا مطلب فیملی کے سامنے ویڈیوز بنانا زیادہ تر تو میں بالکل ہی فون کو چھوڑ دیتی ہوں ایسے لگتا ہے جیسے اور میں ویڈیو وغیرہ نہیں بنا پاتی تو اس کے لیے معذرت کیونکہ آپ اسی بات پر ایکسائیٹڈ ہوتے ہوں گے تو میں صرف آپ کو اپنا ہی دکھا سکتی ہوں جو کہ میں کر رہی ہوتی ہوں سارے کٹھے ہوتے ہیں تو مجھ سے نہیں بنتی میں بہت ترائی کرتی ہوں پہلے میں بہت کچھ سوچتی ہوں کہ میں یہ بھی کروں گی ان کے آنے پر وہ بھی کروں گی لیکن بعد میں سب کچھ ہی نا فلاپ ہو جاتا ہے میں کچھ ہی بھی نہیں کر سکتی تو اس کو میں ویسے ہی ختم کر دیتی ہوں اب میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ میں نے یہ ٹائی کیسے کیے تھے کیونکہ یہ مجھے بہت پرابلم ہو لی تھی جب میں نے ان کو صرف فنگرز پہ ہی ٹائی کرنا تھا تو دھاگا بھی بار بار باندھنا مشکل تھا وہ ٹوٹ جاتا تھا تو پھر یہ جو ٹولز ہیں نا یہ میں نے یوز کرنا سیکھا خیر ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب پہ اس ٹول کی تو مجھے اچھے سمجھ آگئی تھی تو بہت جلدی ویسے اس سے ٹائی ہو رہے تھے اتنی جلدی ہو رہے تھے اور مزہ بھی آ رہا تھا کہ بہت جلدی ہو رہے ہیں اور آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی بہت زیادہ تو اس طرح سے میں نے ویسے کر لیے تھے حسن مجھے دے رہا تھا فل کر کر گئے اور میں ان کو ٹائٹ کیے جا رہی تھی اور اس طرح سے جو کام ہے نا وہ ختم ہو گیا تھا جلدی جلدی صرف کچھ ہی بلونز بچے تھے جو کہ سارے نہیں کیے تھے اور ابھی یہ حسن جو ہے نا لگا ہوا ہے سٹیلز کے اوپر لگانے لیکن اتنی محنت بچارے نہیں کیے اس نے کوئی بیس بار لگائے تھے اور جو وہ سٹیکی ٹیپ تھی ٹیپ نہیں تھی کچھ گلوٹ آیا تھا دبل سائیڈ تو وہ فورن سے اتر جاتا تھا اور پتہ نہیں سارا دن ہی بچارہ لگا رہا ہے ان کو لگانے کے لیے اور فکس نہیں ہو رہے تھے لیکن فائنلی تھوڑ دیر کے لیے ہوئے تھے کوئی فیو منٹس کے لیے لیکن پھر سے ہی اتر جاتے تھے تو پھر میں نے اس کو کہا کے رہنے دواب کبھی وہ سارے گرین لگاتا تھا کبھی سارے پنک لگاتا تھا اور کبھی وائٹ خیر یہ گرین اور پنک اس لیے یہ بلو کلر ہے بلو اور گرین کا کچھ مکسچر ہے اس لیے ہے کہ ہمائیما کے اور حسن کے ایک ساتھ ہی کر دی تھی ہم نے کام ختم کیا ابھی یہ جو ہیلیم والا بلون ہے سکس والا یہ لیا اور اس کو آئے ابھی دو یا تین منٹ ہوئے تھے اور یہ تو گیا کام سے اسی وقت ختم ہو گیا اور مجھے بہت آ رہا تھا کہ اچھا لگ رہا تھا لیکن اس نے ساتھ نہیں دیا اتنا تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا سا کہ یہ بس اوپر ہم نے ایک بینر لگایا ہوا ہے بہت زیادہ ہم نہیں کرتے میں اکثر آپ کو بتاتی ہوں کہ نہ ہی ہم اتنی کوئی پارٹیز بغیرہ کرتے ہیں نہ ہی ہم بہت بڑے بڑے فنکشن کرتے ہیں تو سیمبل سائک ہوتا ہے تو یہ میں نے جہاں جہاں بھی لگائے تھے بلونز بچارہ اتری جا رہے تھے اور پھر میں نے ان کو ایسے ہی پھیک دیا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں اور اس طرح سے کہیں کہیں ایک ایک دو دو میں نے رکھ دیا تھا ویسے یہ کام تو حسن نہیں کیا تھا یہاں گرین جو بلونز ہیں وہ اس نے رکھ رئے تھے اس کا بہت تھا کہ اس نے ڈیکوریشن کرنی ہے اپنی برچڈے کی تو وہ بچارہ سیٹ کر رہا تھا کارز وغیرہ کچھ میں نے یہاں رکھے تھے پھر میں نے ان کو اٹھا کہ پتہ نہیں ان کی جگہ ہی میں چینج کرتی رہی تھی اور کچھ یہاں میں نے لگا دیئے تھے لیکن کسی چیز کے ساتھ بھی یہ ٹک نہیں رہے تھے ہر دو منٹ بعد گر جا دے تھے یا ان میں سے پھر کوئی پاپ ہو جاتا اور مجھے دوبارہ ایڈ کرنا پڑتا تھا اور یہ ہی کام میں کرتی رہی تھی سارا ٹائم اب یہاں سے میں آپ کو ایک بار دکھا دیتی ہوں کہ یہ بچارے نمیہنٹ کر کے لگائی لیا کتنے ویسے اچھے لگ رہے ہیں اس کو ایکسائٹمنٹ بہت ہی اس لیے وہ اتنا کھپ رہا تھا کیسے ضرورت نہیں تھی اس کو ویسے مجھ بہت اچھا لگا یہ آپ کے سامنے دوسرا بھی مجھ لگتا ہے گر جا گیا ایک تو گرائی گرائی اور جی یہ بچوں کے تھے پریزنٹ وغیرہ بہت حسن کو یہ بھی تھا کہ اس نے اوپن کرنے اور دیکھنا اس میں ہے کیا اور ابھی میں بنانے لگی تھی چپلک باب ان کو فریز کیا ہوا تھا اور اس کو میں جب بھی بناتی ہوں ہم صرف میں نہیں ہم جب بھی بناتے ہیں تو پہلے مائکروویو میں رکھتے ہیں تقریباً آٹھ منٹ کے لیے چار کبھائے مائکروویو میں رکھتے ہیں تو ان کو جو پانی ہوتا ہے وہ وہیں پر ڈرائی ہو جاتا ہے اور پھر تھوڑی منٹ میں آپ نے ان کو فرائی کر لینا ہوتا ہے تو یہ فورن سے ہی ریڈی ہو جاتے ہیں بہت ایزی طریقہ ہے یہ والا آدھے یہ مائکروویو میں کھو جاتے ہیں اور باقی جو تھوڑے بہت رہ جاتے ہیں وہ پین میں کھو جاتے ہیں مطلب ڈیپ فرائی کر لیتے ہیں تو بہت مزے کہ یہ بن جاتے ہیں تو بس جی یہی سے میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ